ملک بر میں عام انتخابات میں پولنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے قومی سملی کے اب تک کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ازاد امیدواروں نے چھہتر مسلم لنگ نون کے پچپن اور پیپلز پارٹی نے ترتالیس لشیستیں جیتی ہیں پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ازاد امیدواروں میں حلقہ اینے چورتالیس ڈیرہ اسمائل خان کے تمام 358 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق ازاد امیدوار علی امین گنڈا پور 9,612 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ جی اے یو آئی فے کے مولانا فضل الرحمان 69,344 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے تین سوات کے تمام 309 پولنگ اسٹیشن کے مکمل غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار سلیم الرحمان 81,411 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ مسلم لگنون کے واجد علی خان 27,861 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے تیرہ بٹ گرام کے تمام 278 پولنگ اسٹیشن کے مکمل غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے تحت پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار محمد نواز خان 24,688 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے راہ حق پارٹی کے عطا محمد 18,130 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے سترہ ایبڈ آباد دو کے تمام 324 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری انتائجی کے مطابق ازاد امیدوار علی خان جدون 97,117 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے مسلم لگنون کے محبت خان آوان 44,522 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے تیس پشاور کے 267 پولنگ اسٹیشن میں سے 267 غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جیافتہ ازاد امیدوار شاندانہ گلزار خان کامیاب قرار پائیں شاندانہ گلزار 78,911 ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں جبکہ جمعیت علماء اسلام کے ناصر خان 20,950 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے 121 لاہور کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیٹے ہکے حمایت جیافتہ ازاد امیدوار وسیم قادر 78,803 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے مسلم لیگ نون کے روحل ازگر 70,597 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلم لیگ کے قائد اور سابق وزریعظم نواز شیف لاہور سے اپنے ابائی حلکے سے جیت گئے ہیں حلکہ N13 لاہور 14 کے تمام 376 پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد نواز شریف 1,01,024 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ ازاد امیدوار یاسمین راشید 1,15,043 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی چیف آرگنائزر مسلم اگنون مرین نواز لاہور سے قومی سمبلی کی نشیز جیت گئی N19 لاہور 3 کے تمام 338 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم اگنون کی مرین نواز 83,55 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائی جبکہ ازاد امیدوار شہزاد فاروق 68,376 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لودنا سے اس طرقہ میں پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کو شکست ہو گئی N155 لودنا دو کے تمام 319 پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق مسلم اگنون کے صدیق خان بلوچ 1,17,670 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ اس طرقہ میں پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین 71,128 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے N55 راول پنڈی کے تمام 311 پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مسلم لگ نون کے ملک عبرار احمد 78,542 ووٹ لے کر جیت گئے پی ٹی اے کے حمایت جیافتہ آزاد میدوار محمد بشارد راجہ 66,101 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں N58 چکوال سے نون لگ نے میدان وار لیا N58 چکوال کے 469 تمام پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتیجے کے مطابق نون لگ کے میجر ریٹائر تاہر اقبال 1,15,944 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے پی ٹی اے کے حمایت جیافتہ آزاد میدوار کے ایاز میر 1,25,037 ووٹ حاصل کر سکے نون لگ کے صدر و سابق وزیراعظم شباز شریف نے لاہور سے قومی سمبلی نشست جیت لی N123 کے غیر حتمی و غیر سرکار نتیجے کے مطابق شباز شریف 63,053 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ پی ٹی اے کے حمایت جیافتہ آزاد میدوار افضال عظیم پہٹ 48,486 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں N167 بھاولپور 4 کے تمام 301 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکار نتیجے کے مطابق مسلمی قنون کے محمد عثمان اویسی 78,970 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ازاد میدوار ملک آمیر 42,500 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے N135 اکارہ 1 کے تمام 370 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکار نتیجے کے مطابق مسلمی قنون کے ندیم عباس ربیرہ 1,888,62 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ازاد میدوار ملک محمد اکرم بھٹین 90,443 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یہاں پر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو N196 کمر شہداد کورٹ کے تمام 303 پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری 85,370 ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ جیئیو آئی ایف کے ناصر محمود 3,449 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے N202 خیبرپور ایک سے پیپلز پارٹی کی نفیسہ شہد جید گئیں تمام 305 پولنگ سٹیشن کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق نفیسہ شہد 1,22,756 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹیٹ آلینز کے سید غوث علی شاہ 26,745 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے N207 ٹرڈوالا یار کے تمام 331 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے تحت پیپلز پارٹی کے ظلفکار بچانی 1,15,000 ووٹ لے کر جید گئے گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنز کے راہیلا مگزی 99,900 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے N199 گھوٹ کی دو کے تمام 365 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 1,55,832 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے یہ یو ایف کے عبدالقیوم 4,204 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل کل صبح 8 بجے سے شام 5 بے تک جارے رہا اور کروڑوں افراد نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ملک بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند رہی جس کے باعث امیدواروں اور ووٹرز کو مشکلات کا سامنا رہا